موسیقی 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 is with compassion this is where spiritual side comes in مشکل operation ہوتا تھا دعا مانکے جاتا تھا تو اگر دیکھا جائے تو basically approach to the professional side was similar ہاں رنگوں کی بات اب میں ڈرائنگ وغیرہ انٹمی تو ہوتی ہے سرجن کی اپنی تو وہ تو آتی تھی جو رنگ تھے نا گل جی کے وہ جس طرح ان کی عمر اور بڑھتی گئی وہ رنگ جوان ہوتے گئے واہ ایک آرٹسٹ کی نشانی ہے شروع بات ہوئی جیسے انہوں نے ہمیں پتایا کہ یہ سکیچس سے ہوتی ہے خاکے کھیچے جاتے ہیں لائنیں ماری جاتی ہیں وہاں سے پھر آگے بعد بڑھتی ہے گل جی اسی طرح مگر رنگ جو تھے نا جیسے جیسے بوڑے ہوتے گئے وہ رنگ جوان ہوتے گئے اور گل جی کی نظر میں چمک ہوتی تھی اچھا بھی کوئی خوبصورت لڑکی بھی نظر آ جائے تو وہ چمک نظر آتی تھی اور بڑے پیارے تھے اتنی حلیمی ان کی جبان تھی اتنے پیار سے بولتے تھے لوگ ان کے آکے ہاتھ چومتے تھے پاکستان میں کہتے تھے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو آپ بزرگ ہیں انگلوری 65 سال کی عمر میں جب ان کی 65 سال کی عمر میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اسلامواد میں تو میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے کہا 65 سال کا ہو کے میں بھی ایسا ہی لگنا چاہوں گا تو یہ تو ماشاءاللہ ان کی ایک سوشل پریزنس بھی تھی اور ایک جو فیلڈ ہوتی تھی یہ جیسے جو نے بیان کیا مجھے کہتے ہیں سب سے بڑی بات یہ تھی اللہ تعالی نے تمہیں زندگی عطا فرمائی قرآن شریف سے آپ لے خلق الانسان علم البیان علم القرآن کہتے ہیں زبان دی جو چل رہی ہے ہاتھ ہے کام کر رہے دماغ ہے اور سب سے بڑی چیزیں کہتے تھے نوری انسان کو خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے واقعی اور ہمیں خدا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ایسا آرٹس جو تھا وہ پاکستان میں پیدا ہوا اور اس نے پاکستان کو جو عزت انٹرنیشنل لیول پر بخشی کہ نو یورک میں پیرس میں لندن میں تمام بڑے میوزیمز میں تمام بڑے ہلکہ ارباب میں جو کہ آرٹ کے ہلکے ہیں ان میں گل جی کا نام اچھی طرح سے اور اچھے لفظوں میں جانا پہچانا جاتا ہے عادل آپ نے بڑے بڑے آرٹسٹ کو کام کرتے دیکھا ان کے ساتھ ملے بھی ایم ایف حسین صاحب کے ساتھ آپ نے وقت گزارا آپ نے پاکستان کے بہت سے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ ملے ان کا کام بھی دیکھا ان کے کام میں ڈیل بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ٹرانٹو میں میوزیمز ہیں گیلریز ہیں ان میں ابھی تک میرے خیال میں تو یا میری معلومات کے مطابق تو گل جی کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اسلام ایک ہسٹری میوزیم کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے بہت سے آرٹسٹ کا کام یہاں پہ کانٹریبیوٹ کیا ہے رائل انٹیری میوزیم میں آپ نے پاکستانی آرٹسٹ کا کچھ کام بھی فیسیلیٹیٹ کیا ان کو تو کوئی پروجیکٹ آپ کا ہے ایسا جس میں کہ آپ میوزیم کو یا آرٹ کیلری کو کسی اچھی رینون گل جی کے کام کے بارے میں تھوڑا سا بلکل بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ارشد رائل انٹیریو میوزیم جو یہاں کا سب سے بڑا میوزیم ہے اور دنیا کے ٹاپ پانچ میوزیم میں اس کا شمار ہوتا ہے میں نے ان کو ایک لسٹ دی بھی ہے از این اڈوائزر پانچ چھ آرٹسٹ پاکستانی جس میں صادقین بھی تھے اور گل جی بھی اس میں ہیں ٹاپ دو تین میں اور میں نے کئی ان کو ایسی پینٹنگز دیکھائی بھی پچھلے پانچ سال میں گل جی صاحب کی جو کہ انہوں نے کنسیڈر بھی کی ابھی تک وہ ہونی سکا ٹرانز ایکشن اور گل جی کی پینٹنگ روال انٹیریو میوزیم میں نہیں آئی مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئی گی ایونچولی اور ہو سکتا ہے میری پینٹنگز میں شاید اپنی زندگی میں یا بڑھنے کے بعد دے دوں پاسبل ہے ضرور آنے کا تو بالکل تو یہ ڈیزرف کرتے ہیں گل جی کا یہ مقام ہے گل جی کا یہ مقام ہے گل جی کا مقام ہے گل جی کا مقام ہے کب اور کیسے وہ ہوتا ہے وہ اس میں بختی بتائے گا اور اس میں کمیونٹی انولمنٹ بھی جیسے آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ نوری صاحب کہ ہمارے پاس کام ہے ہم کمیونٹی کو اکھٹا کریں گل جی صاحب کا کام بھی اگر آپ خریدنے جائیں انٹرنیشنل مارکٹ میں یا پاکستان میں تو یہ ہزاروں ڈالر کی بات ہے تو اگر ہم کمیونٹی اکھٹا ہوتی ہے اور کچھ پیسے کمیونٹی جمع کرتی ہے کچھ اونر اپنی ذرف سے دیتا ہے کچھ رویل اونٹیریو میوزیم دیتا ہے تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ان کا کام رویل اونٹیریو میوزیم میں نہ ہو تو آپ ہماری کمیونٹی کو ریلائز کرنا پڑے گا کہ آرٹسٹس اور یہ ریپریزنٹیشن سب سے اچھی یہ ریپریزنٹیشن ہے یہ آرٹ سب سے اچھی ریپریزنٹیشن ہے کسی کمیونٹی کسی سائیٹی کسی ملک کے لئے اور جب تک ہمارے لوگ اپنے آرٹسٹس کی اپنے ایڈ کی قدر نہیں کرنا جانیں گے اس وقت تک ہمارے پاس ایک کلچر نہیں آئے گا ہمارا کلچر ہمیں تو اتنا ایڈوانٹیج ہے کہ اسلام کی وجہ سے ہمارے پاس بہت سارے انفلوینسز آئے جو عرب انفلوینسز تھے لیکن ہم انڈین ہیں بیسکلی تو ہمارے پاس پوری انڈین ہسٹری ہے پانچ ہی ہزار سال پرانی جس کے انفلوینسز ہمارے پاس تو ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ آرٹسٹس ریپریزنٹ کرتے ہیں دنسز، موسک، پینٹنگ یہ سارے جو تردشنز ہیں یہ ہماری ریپزنٹیشن ہیں اور انگیر جہاں تک تعلق ہے یہ بلکل پاسبل ہے کہ رویل انٹریو مزیم بھی ان کا کام کام کرے لیکن اس کے لئے ہمارے بڑھنا پڑے گا کہ ہم انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں ہم اس طرح کے پروجیکس کی سپورٹ دیں گے آپ لکھیں مزیمز کو اور اپنے لوگوں کو گل جی انویسٹ به جمعی جرد بلک جیحاں کیونے وہ فراد آرٹسٹ یہ فراد آرٹسٹ تو آپ اس پر اپسولوکا مraft جوسید جس طرح سے ایک آرٹسٹ کام لوگوں کو ایک پلاٹ فارم پر ای کر آتا ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کو جس کو ایک شناخت کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہر چیز ہمیں مختلف قومیتوں کو پاکستان میں ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہے اس وقت اور مذہب بھی اور قومیت بھی اور ہر چیز نے کلاسز میں جو بانٹ رکھا ہے تو آرٹک ایسی چیز ہے جو سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر سکتا ہے تھوڑا سا کمیونٹی کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور جب تک آپ لوگوں جیسے لوگ موجود ہیں جو کہ انسپریشن ہمارے لئے پروائیڈ کر رہے ہیں اور جن کا فرسٹ ہائنڈ ایکسپیرنس ہے گل جیسے آرٹس بہت سے اور بڑے نام ہیں لیکن چونکہ آج کا پروگرام گل جی کے بارے میں ہے تو اس لئے ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جانے سے پہلے ایک دو چھوٹے سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے انکل نوری کہ آج موقع ملا ہے آپ کو ہم نے پکڑا ہوا ہے تو آپ کو جانے تو نہیں دیں گے یہ بتائیں کہ ان کی انسپریشن کہاں سے آتی تھی انسپریشن جو ہے وہ اپنے گھر سے آئی ہے ہمارے دادا نے انیشلی پہلی دفعہ ٹو بی کی پینسل دی اور کاغذ دیا تو گل جی اس میں میں نے کہا گل جی اس میں بھی کچھ چیز تھی نہیں نہیں میں خالی لکیرے مارتا تھا پھر وہی شروعات چلتی رہی ہی وہی انٹریسٹی پینٹنگ وغیرہ سے جو ان کی اب برنگنگ ہے نا وہ اسی زمانے کی ہے جی اسے پاکستان برا جو ججبہ تھا اس کے ساتھ وہ اسے ساتھ اپنے ملک میں ہوتے ہیں وہ جیسے گھرمت میں آکے چمکا گمنات پر آو بطن میں وہ اسے ساتھ اپنے ملک میں آکے گھرہ رہے ہیں اب یہاں تک آپ باتے کر رہے تھے اس کی آرڈ گیلریز ان ٹورنٹو اسلامی آگا خان اسے پر آو باتے ہیں انکہوں نے ایک آخری گیلری جو میں نے دیجیٹل پکچروں کی دیجیٹلی کچھ جو کسی جو کافی کی قیمت کی کیا میں نے اور میں نے اجید کرو کہ میں جو کچھ سکتے ہیں یہ ایک حصہ اور میں نے ایک قریب اور انشاءاللہ آپ کو ایک ترہے ہیں انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے کیونکہ ایسے جیسے آرٹسٹ ہیں جیسے گل جی تھے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اگر ہوں تو اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہمارا ورثہ تہذیب، ثقافت، تمدن، کلچر ہر چیز کے لیے ہمارا ایک ورثہ کی ایسے ترکھتے ہیں گل جی میں بات تو یہ بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ جن حالات میں وہ ہم سے جدا ہوئے تھوڑی سی بات اس کے بارے میں بھی کرنا چاہ رہا تھا without being very technical about the subject لیکن افسوس کا مقام ہے کہ وہ شخص جو پشاور میں پیدا ہوا علیگرڈ میں پڑھا جس نے ٹاپ کیا علیگرڈ میں جس نے ہاورڈ میں ٹاپ کیا ریکارڈ قائم کیے اور اس نے چوز کیا واپس اپنے وطن آکے پاکستان میں کیونکہ اس تک پارٹیشن ہو چکی تھی جب وہ واپس آئے تو انہوں نے چوز یہی کیا کہ وہ پاکستان میں آکے پاکستان کی خدمت کریں سیویل انجنئر پائے کے انجنئر پانچ سال انہوں نے سیویل سروس میں بھی کام کیا آہ وارسک ڈائم جی وارسک ڈائم کے ڈیزائن میں انہوں نے جو سویڈش فرم تھی جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا تو کتنی چیزیں ہیں کتنے احسانات ہیں آہ کتنی اچھی باتیں ہیں جو کہ انسان ایسے لوگوں سے سیکھ سکتا ہے جو اپنی ذات میں انجمن تھے بیسیکلی کیونکہ خوش شکل خوش مزاج خوش زبان آہ خوش لباس ہر طریقے سے اللہ نے ان کو ہر چیز کی خوشی بخشی تھی آہ ناظرین ایسے لوگ یاد رکھنے کے قابل ہیں آسمہ بات کر رہے تھیں نوری انکل بات کر رہے تھے آہ علی آدل بات کر رہے تھے کہ کمیونٹی کو چاہیے کہ کمیونٹی اب ذرا متحد ہو اس بارے میں تھوڑا سا کام کریں اپنے آرٹسٹ کو اپنی اچھی چیزوں کو اپنے وطن کے بارے میں پاکستان سے جو خبر آتی ہے وہ کوئی اچھی خوبصورت نہیں ہوتی تو کوئی اچھی چیزوں کو بھی پاکستان سے لائے جائے اور کینیڈا میں لوگوں کے سامنے اپنے ملک کا وہ نقشہ پیش کیا جائے جو کہ ہمیں پیش کرنا چاہیے کام کیجئے آہ انفرمیشن چاہیے تو ٹی وی ون کے تھو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان سب لوگوں کو جن کو آپ نے آج دیکھا انفو ایٹ ٹی وی ون کینیڈا ڈاٹ کام کے ذریعے ای میل کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے گا سٹوڈیو ون ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک نیا سبجیکٹ لائے جائے ایک نیا آئیڈیا لائے جائے اس پہ بات کی جائے بحث کی جائے لیکن آج کا جو پروگرام تھا اس میں پہس نہیں تھی کیونکہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب لوگوں کو ایک مقام پر لاتا ہے ہمیں جدہ نہیں کرتا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں انکل نوری آپ ایک بہت شارٹ نوٹس پر ہمارے پاس آئے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا آسمہ ارشد بہت بہت شکریہ علی آدل خان اور آپ سب لوگوں کو بہت شکریہ جنہوں نے آج کا پروگرام ہمارے شارٹ دیکھا پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی